بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سوگے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے آباد رکھے تو آئیے جیسے کہ آپ نے تھمنیل کے اندر پڑھا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ شہد اور کلونجی ان دونوں چیزوں کو کھانے کے کیا کیا فائدے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی کتنی بڑی پاور انسان کو ملتی ہے تو اس کے حوالے سے اس ویڈیو کے اندر کچھ خاص باتیں بتاؤں گا اور اس کا کھانے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک وطالہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کے دل و دماغ میں یہ بات فٹ ہو جائے گی کہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے ایک بار ایک بار آپ اس کو ضرور استعمال کریں تو دیکھیں کرنا کیا ہوگا سب سے پہلے آپ کو سات چمچ شہد لے لینا ہے اور شہد جو ہے آپ کو لینا ہے خالص سمجھے شہد خالص آپ کو لینا ہے اور تین چمچ کالونجی لینا ہے یہ دو چیزیں آپ کی ہوگئیں جبکہ شہد کے تعلق سے اللہ تبارک وطالہ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا فیہی شفاء لنناس سمجھے فیہی شفاء لنناس کہ اس میں لوگوں کے لیے شفاء ہے سمجھے لوگوں کے لیے شفاء ہے اور رہی بات کالونجی کی تو کالونجی کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ کالونجی میں موت کے سوا ہر مرض کے لیے شفاء ہے یہ موت کے علاوہ ہر مرض کے لیے دبا ہے تو یہ دونوں چیزیں ہوگئیں سات چمچ آپ کو شہد لینا ہے اور تین چمچ آپ کو کالونجی کالونجی اب کالونجی کو صاف کرنے کے بعد اس کا باریک پاورڈر بنا لے اور اس پاورڈر کو اس سفوپ کو آپ کو جہیں شہد میں شامل کر دینا ہے شہد کے ڈپے میں گھول دینا ہے اور اس کو بند کر کے سات آٹھ دن کے لیے ایک طرف رکھ دیجئے گا وہ پورا بند رہے گا اچھی طریقے سے گھل مل جائے گا پھر سات دن کے بعد اس کو کھانا شروع کیجئے گا اب اس کے جو کھانے کا طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ روزانہ صبح کو کھالی پیٹ یعنی نیہار آدھا چمچ کھا لینا ہے یہ آپ کا ماجون ٹیپ کا بن جائے گا سمجھے ماجون ٹیپ کا بن جائے گا اس طریقے سے اس کو چاٹتے رہنا ہے تو اس کے فائدے آپ کو دیکھنے کو یہ ملیں گے کہ اگر آپ کی بوڈی موٹی ہو چکی ہے سمجھے آپ کے اوپر موٹاپا آ چکا ہے تو یہ کھانے سے آپ کا موٹاپا دیرے دیرے کر کے کم ہو جائے گا آپ کا پیٹ کم ہو جائے گا دوسرا فائدہ اس کے دیکھنے کو یہ ملے گا کہ اگر آپ کے آپ کا دماغ کمزور ہے پڑھائی میں آپ کا دماغ زیادہ نہیں چلتا ہے اور کمزور ہے جو چیز آپ یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں تو اس کے کھانے سے آپ کا جو دماغ ہے نا وہ باورفل بن جائے گا سمجھے دماغ اکٹم دماغ بہت زیادہ قوت آپ کے پیدا ہو جائے گی نمبر تین تیسرا فائدہ اس کے یہ دیکھنے کو ملے گا اگر آپ پورا دن کام و کاج میں لگے ہیں اور آپ کا جسم سست پڑ گیا ہے آپ دھک کر کے ہمت ہار چکے ہیں اب آپ کی بوڑی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم دوسرے دن کو کام کر سکیں تو آپ بھی سکھا دیئے گا آپ کی بوڑی میں طاقت آئے گی سمجھے آپ کا جسم جو ہے یوں سمجھے گا پاورفل رہے گا آپ کے سستی بلکل ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کی قوت باہ ضعیف ہو چکی ہے سمجھ رہے قوت باہ اگر ضعیف ہو چکی ہے تو اس سے آپ کی جو ہے قوت باہ میں اضافہ ہوگا ٹائمیں آپ کی اچھی ہو جائے گی سمجھے مردانہ طاقت آپ کی کو بڑھ جائے گی تو یہ شہد اور کلونجی کھانے کی بہت سارے فائدے ہیں یہ میں نے چند فائدے آپ کے سامنے رکھے تو اسے ایک بار ضرور بنائیے گا اور استعمال کیجئے گا اللہ پاک آپ کو شفاعتہ فرمائے اور یہ قرآن حدیث کی روشن میں میں نے آپ کو یہ باتیں بیان کی ہیں ٹھیک ہے اگر اس ویڈیو کو آپ دیکھ لئے ہیں تو دیکھنے کے بعد شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے السلام علیکم ورحمت اللہ